السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو زمانہ ہے کرا سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بہت ساری باتیں پہلے بھی ہوتی تھی بہت سارے کام پہلے بھی ہوتے تھے لیکن سوشل میڈیا اور اس کی طرف جو ہماری ہور ہے ہمارا جو لالچ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اگر کیریٹر ہے کسی کے پاس یوٹیوب چینل ہے یا کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ لائک کے لیے ویورشپ کے لیے شیئر کے لیے اور اس کے ذریعے پیسہ کمانے کا لالچ ہا گیا ہے لائک شیئر ویورشپ اب اس کے بعد اس کے پیچھے کیا ہے کہ پیسہ کمانے کا لالچ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے چینل کے ذریعے سے جو بھی ہم نے تیار کیا ہے جو کچھ ہم بول رہے ہیں یا کوئی چیز ہم نے تیار کی اس کے ذریعے سے ہم پیسہ کمائیں جو باز پلیٹ فارم پر ہمیں ملتا ہے اس کے چکر میں بہت ساری باتیں ہم نے نظرانداز کر دی ہے ہم نے شریعت کے احکامات کی پامالی کی ہے اور ایک لفظ استعمال آپ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے طرح پہلے بھی ہوتا تھا لیکن ہے پرینک پرینک کے نام پر جو چاہیں آپ کریں لوگوں نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ پرینک کے نام پر جو چاہیں کریں جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے ہم مسلمان خاص طور سے مسلمان ہم شریعت کے پابند ہیں اس کے احکامات کے پابند ہیں ہمیں وہی چیز کرنا ہے جس کے شریعت نے اجازت دی ہے اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے جو ہمارے لئے شریعت نے اصول بتائے ہیں ہمیں ان اصولوں کا پابند ہونا پرینک میں جو اگر آپ دیکھیں گے کوئی بھی پرینک آپ دیکھتے ہیں اتفاق سے آپ کا یوٹیوب آپ کھولتے ہیں پرینک نظر آتا ہے تو اس میں چند خرابیاں خرابیاں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن میں نے چند باتیں نوٹ کی ہیں کہ چند خرابیاں بہت واضح انداز میں ہیں انشاءاللہ اختصار سے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی ایک بڑی خرابی کیا ہے کہ مزاق ہے وہ اور مزاق جھوٹ بولا جاتا ہے مزاق کے ذریعے یا مزاق کرنے کے لیے یا لوگوں کو ہسانے کے لیے یا لوگوں کو اچمبے میں ڈالنے کے لیے حیرت میں ڈالنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا شریعت میں حرام ہے کبیرہ گناہوں میں سے بلکہ نبی کے ایک حدیث ہے سنن نبی دعوت کی صحیح حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس آدمی کے لیے تباہی ہو جو لوگوں سے چیزیں بیان کرتا ہے اور اس میں جھوٹ بولتا ہے تاکہ لیو دحیقہ بھی القوم تاکہ لوگوں کو ہسائے کومیڈی شو تمام چیزیں آپ جانتے ہیں کہ اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے واقعہ نہیں پیش آیا ہے واقعہ بنا کر بیان کیا جاتا ہے اور مقصد کیا ہے کہ لوگوں لوگ ہسیں لوگوں کو مزا آئے اور اس کے ذریعے پیسہ ملے اس کے ذریعے شہرت ملے اور اس کی پیچھے اس کے بعد اصل مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے ہمیں پیسہ ملے نبی نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے تباہی ہے ثم موائل اللہو ووائل اللہو پھر اس کے لیے تباہی ہے اس کے لیے تباہی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ہم کوئی چیز تیار کرتے ہیں تو اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا ہے بلکہ نبی نے باقیدہ زور دیا ہے کہ جو آدمی لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے تباہی ہو اس کے لیے جہنم کا ایک حصہ ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی پرنگ کے نام سے کسی بھی نام سے جھوٹ نہیں بولا جانا چاہیے لیکن بہت زیادہ ملکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں سو فیصد جھوٹ ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں کہ ایک فیصد دو فیصد جھوٹ ہے پرنگ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ سو فیصد چاہے وہ زبان سے بولا جانے والا جھوٹ ہو کومیڈی شوز یا ایسرہ کی چیزیں ہو یا کیا جانے والا جھوٹ ہو جو اسٹیج کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ چیز ایسی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کو اسٹیج کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ہنسے یا لوگ حیرت میں پڑ جائیں یا لوگ ڈر جائیں انشاءاللہ اس پر بات آئے گی دوسری تباہی یا دوسری برائی خرابی ہمارے پرینک میں لوگوں کے پرینک میں آج کل ہے کہ لوگ جو ہے اس میں انتہائی درجے کے بے حیاء ہو گئے ہیں موپھٹ بے حیاء بے شرم کسی چیز کی شرم نہیں ہے طرف اشارہ کرنے والے الفاظ جن کا نام زبان پر نہیں آنا چاہیے جن سے انسان کو حیاء آنی چاہیے جن سے انسان کو شرم آنی چاہیے لیکن ایسی تمام باتیں پرینک کے نام پر کومیڈی شو کے نام پر کی جا رہی ہیں جبکہ نبی کے بارے میں صحابہ اکرام نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو برے الفاظ استعمال کرتے تھے بے حیائی کے بے شرمی کے الفاظ استعمال کرتے تھے نہ تو آپ کی طبیعت میں ایسا تھا ایک معنی تو یہ ہے نہ تو آپ کی طبیعت میں ایسا تھا نہ جان بوجھ کر آپ اس کو استعمال کرتے تھے تکلف کے ساتھ بھی استعمال نہیں کرتے تھے نہ تو آپ کی طبیعت میں یہ بات تھی کہ آپ برے الفاظ استعمال کریں نہ کوشش کبھی کرتے تھے کہ برے الفاظ آپ کے زبان سے نکلیں اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے نہ تو زبانی آپ کوئی بے حیائی کی بات کرتے تھے نہ اپنے کردار سے عمل سے کوئی بے حیائی کا عمل آپ کرتے تھے تو یہ نبی کا طریقہ ہے یہی مومن کا وطیرہ ہے اس کا شیوہ ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے حیادار ہے نبی نے فرمایا کہ حیاء یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کے ایک شاخ ہے مومن حیادار ہوتا ہے اس کے زبان سے اس کے چال ڈھان سے اس کی حرکتوں سے کہیں بھی بے حیائی کی بے شرمی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہے دوسرا پوائنٹ ہمارے اس میں یہ ہے تیسرا پوائنٹ کیا ہے اور چوتھا انشاءاللہ اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی ہے پرینک کے نام پر جس سے مسلمانوں میں یا آپس میں آپس میں دشمنی پیدا ہو بغض پیدا ہو نفرت پیدا ہو اور ایسا ہوتا ہے آپ کسی کو ڈرائیں گے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ریال بھی ہو جاتا ہے سامنے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تھپڑا پڑتا سامنے سے ایسا ہوتا پرینک آپ دیکھیں گے ویڈیو کوئی تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی نے کسی کو ڈرائیا اور سامنے والا غصے میں آ گیا اس میں دیکھیں دو خرابی ایک تو آگے انشاءاللہ چوتھی بیان کریں گے لیکن تیسری خرابی کیا ہے کہ آدمی غصے میں آ کے اسے مار سکتا ہے جھگڑا ہو سکتا ہے مار پیت ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اسی لئے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک اس میں یہ خاص اصول ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے آپس میں دشمنی پیدا ہو آپس میں کینہ پیدا ہو آپس میں نفرت پیدا ہو یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے اس کے دلیل کیا ہے بہت مشہور چیزیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جوے کو حرام کیا اور شراب کو حرام کیا تو اس کی حرمت کی جو علت بیان کی ہے کیا کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے تمہارے درمیان کینا پیدا کرے نفرت پیدا کرے شراب کی وجہ سے اور جوے کی وجہ سے تو شراب اور جوہ اس لئے حرام ہے کیونکہ شراب پینے سے اس کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں دشمنی پیدا ہوتی ہے ایک وجہ یہی ہے اور جوہ اس لئے حرام ہے کیونکہ جوہ کھیلنے کی وجہ سے انسان کے درمیان نفرت پیدا ہوتی انسان ہارتا ہے تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ جذبات میں آ جاتا ہے بعد میں مارکی کے ہاں تک قتل کے جوہ پر تو آپ ایک لمبی بحث کر سکتے ہیں بلکہ میں یہ چلیئے ٹھیک میں ایک بات ذہن میں آئی تھی میں اس کو بیان کر دیتا ہوں وہ الگ بات ہے لیکن ابھی اتفاق سے میں نے یوٹیوب کھولا تو وہ باکسنگ چل رہی تھی لیکن باکسنگ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اسپورٹ صحیح لیکن اب نہیں رہ گیا باکسنگ جو ہے نا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حلال کھیل کہہ سکتے ہیں لیکن اب نہیں رہ گیا کیوں نہیں رہ گیا میں زیادہ اس کو بحث نہیں کروں گا کنکلوڈ کروں گا لیکن میں دیکھ کے وہ بات میں نے اپنی بیٹی سے یہ بات کہی تو میری بیٹی اب بڑی ہے تو ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو میں نے بیٹی سے کہا کہ اب یہ کھیل نہیں رہ گیا یہ کیا ہو گیا یہ ایک طرح سے مطلب پورا شیطانی شکر ہو گیا ہے اس میں جوا سکتا لگتا بڑا بڑا سکتا چھوٹے موٹے سکتے نہیں پورا یہ ایک مافیا ہے سکتا مافیا پھر جو پوری دنیا میں باکسنگ کے جتنے بھی کھیل چاہے وہ ریجنلی ہوتے ہوں یا عالمی ہوتے ہوں کہیں بھی ملکی سکتے پر ہوتے ہیں وہ سکتا کا ایک بہت بڑا مافیا ہے جو باکسر کو مروا بھی دیتا ہے تو ایک تو یہ مسئلہ آتا اس میں کہ سکتے کا بہت بڑا دخل ہو گیا ہے دوسرا یہ کہ انسانی جان کی قیمت نہیں رہ گئی باکسنگ میں ایسا مارا جاتا ہے اس کے بعد فری ریسلنگ آپ جانتے ہیں اسے تو ایسا مارا جاتا ہے کہ انسان کا ہاتھ پیٹ ٹوٹ جائے اس کے کڈنی میں پڑ جائے کڈنی فیل ہو جائے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائے یہاں گردن میں مطلب اس کا یہ جبڑا ٹوٹ جائے کچھ بھی ہوگا ان کو کوئی فرمانی ہے یہ اوپر جو پیسے والے ہیں وہ جانوروں کی طرح جیسے دو مرغے کو لڑایا جاتا ہے بات آئی تو میں کہتا ہوں جیسے دو مرغے کو لڑایا جاتا ہے جیسے دو بیل کو یا بکریوں کو لڑایا جاتا ہے ویسے ہی جیسے ہم کو بتایا جاتا تھا کہ میں نے پڑھا اور آپ اس کو بہت لوگ اس کو نفرت کے انداز میں یہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ رومن ایمپائرز یا رومن جو تہذیب تھی اس میں انسانوں کو جانوروں کی طرح لڑایا جاتا تو اس رومن ایمپائر میں اور آج کے مغربی تہذیب میں آج جو ہمارے سامنے اس میں فرق کیا ہے دونوں تو ایسیم ہیں وہ بھی انسانوں کو لڑاتے تھے مزہ لیتے تھے آج بھی ہم باکسرز کو لڑاتے ہیں ریسلرز کو لڑاتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں اس میں جوا ہے اس میں ہمارا لطف ہے ہمارا مزہ ہے دیکھنے والوں کا اس کے پیچھے جو اس کے بعد فیس ہے بڑے بڑے پیسے ہیں چاہے انسان کی جان چلی جائے کچھ بھی ہو بہرلہ یہ ایک زمنی بات تھی تو ایک مسئلہ تو یہ پرینک کا یہ ہے کہ آپس میں دشمنی پیدا کرنا جو اسلامی حصول کے خلاف ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہمیں کوئی بھی ایسا نئی کام کرنا ہے جس سے آپس میں دشمنی پیدا ہو ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں بس بات کو ختم کرتا ہوں کہ اسی تعلق سے نبی نے حدیث میں فرمایا سنن نبی دعوت کی حدیث نبی نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی دوسرے کا سامان نہ لے دوسرے کی لاٹھی نہ لے نہ تو مزاق ملے نہ تو سنجیدگی ملے آدمی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے اشارہ یہ ہے کہ مزاق میں کسی کی لاٹھی چھپا دینا کسی کا کوئی موبائل چھپا دینا کسی کی گھڑی چھپا دینا بعد میں آدمی پریشان ہو اس کو تکلیم بھئی میرے پاس ایک موبائل ہے اگر معلی یہ بیس ہزار کا موبائل آپ نے چھپا دیا بیس ہزار میرے لئے مانا رکھتا ہے دھک سے میرا دل ہوگا کی نہیں ہوگا چاہے آدھے گھنٹے کے لئے پریشان ہو لیکن ہوا نہ بہت پریشان میں ہوا نہ وہ پریشان مجھے آپ کیوں کریں گے کیا حق ہے آپ کو مجھے پریشان کرنے کا اور بڑی چیز ہوتا اور انشان پریشان ہوگا تو یہ شریعت میں منع ہے نبی نے کہا کہ کوئی بھی آدمی کسی کی لاتھی نہ لے کسی کا سامان نہ لے کیونکہ انسان کو تکلیف ہوگی اسی طرح ایک واقعہ ہے ابودعود کا اور بہت اہم واقعہ ہے موضوع سے بہت زیادہ ڈیلیٹڈ ہے کہ عبد الرحمان ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے ہم سے بیان کیا کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام نبی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور ایک آدمی ان میں سے صحابہ اکرام میں سے ایک آدمی سو گیا تو ایک آدمی دوسرے صحابی نے کیا کیا دوسرے صحابی نے ایک رسی لی جو آج کل لوگ کر رہے ہیں پرینک کے نام پر ملتی جلتی چیز کہ ایک صحابی نے رسی لی اور اس کے بعد ان کو سامپ بنا گئے ان کو ڈر آیا ففزعہ تو دوسرے صحابی جو سوئے ہوئے تھے وہ ڈر گئے نبی نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے تو آج کیا جارہا پرینک کے نام پر کچھ بھی کر لو پرینک کے نام پر بعد میں کیا ہے کیمرے کے طرح وشارہ کر دیتے پرینک ہو رہا ہے ارے آپ نے مجھے میری جان نکال دی اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں نے وشارہ کر کے پرینک کر دیتے اس سے میری جو مجھے جو تکلیف بعض دفعہ ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے دم کلیر مطلب ایسے جو ہے پرینک کیے جاتے ہیں کہ انسان کو ہارٹ اٹیک تک آ سکتا ہے میرے صاحب اس وقت کوئی سروے نہیں کہ آیا کی نہیں آلے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پرینک کیے جا رہے ہیں ہارٹ اٹیک انسان کو آ سکتا ہے انسان انتہائی درزہ در سکتا ہے جو شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی کو بلا وجہ ڈر آیا نہ جائے بلکہ ایک نبی نے ایک اور حدیث کہے کے بعد ختم کرتا ہوں سنن ترمیدی کی حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ کوئی اگر انسان کوئی مسلمان اپنے بھائی کی طرف کسی ہی ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں یعنی آپ کو مزاق میں بھی کرتے ہیں پرینک بندوق دکھا رہے ہیں گرا رہے ہیں چاکو دکھا رہے ہیں کوئی بھی ایسی چیز دکھا رہے ہیں نبی نے کہا کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو اس طرح اشارہ کرتا ہے تو ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے لانت بھیجتے ہیں تو یہ چند باتیں تھی پرینک کے تعلق سے کیونکہ ادم فتنہ ہو گیا اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانے کی فتوں میں سے فتنہ کیا ہے پرینک اس کے پیچھے کیا ہے لالچ ہور ہوس کی لائک ملے گا شیئر ہوگا اس کے بعد اس کے تھوڑ پیسہ آئے گا اور ہم جو ہے پیسے کے آرام سے گھر بیٹھ کے جو ہے لوگوں کو پریشان کر کے پرینک بنا کے لوگوں کو گرا کے لوگوں کے سامنے بے ہیائی کی باتیں کر کے الٹے سیدھے سوال کر کے ہم پیسہ کمائیں گے تو یہ طریقہ مسلمان کا طریقہ کم سے کم نہیں ہو سکتا یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے شریعت اس نے بہت ساری ایسے خرابیاں جس سے شریعت نے ہمیں منا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام غلط چیزوں سے بچائے اور ہمیں بھی اپنی کوشش کرنا کہ ہمیں کسی بھی ایسے کام میں انوالو نہیں ہونا ہے آپ کو اگر کچھ کرنا ہے کوئی کریشن بنانا ہے کچھ کرنا ہے کچھ آپ کو دینا ہے تو اچھی باتیں لوگوں کے درمیان کیجئے اچھی باتیں پھیلائیے جو ہے جو لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں یا لوگوں کو موٹیویٹ کریں ایسی کوئی بات اچھی بات اچھے قصے جائز قصے اور اگر جائز ہیسی مساق کچھ ہو سکتا تو وہ کیجئے لیکن کوئی بھی غلط کام مت کیجئے جو شریعت کے خلاف ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا